اسلام علیکم امید ہے سب لوگ ہیری ایسے ہوں گے کافی دیر ہو گئی ہے میں آپ سے بات نہیں کر سکا ہر ریزن یہ تھی کہ میں جیٹ ایکس پہ تھا دبائی میں کچھ ایک تو بھی گدر لگ گئے تو اسی کے ریٹڈ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو ٹیکنکل ایونٹس ہوتے ہیں ان میں سٹوڈنٹس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اچھا اب دو طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ایک انٹرنیشنل ایونٹس ہیں اور ایک نیشنل ایونٹس ہیں سٹوڈنٹ کے لیے جو ریکمینڈیڈ ہے وہ ابھی فی الحال نیشنل ایونٹس ریکمینڈیڈ ہیں کہ ان کو نیشنل ایونٹس کے اندر جانا چاہیے اور وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جتنا وہ کر سکتے ہیں اس مجھے پوسیبل اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ان کی کاؤس کم رہتی ہے بہت سارے ایونٹس جو ہیں وہ سٹوڈنٹ کے لیے پیکیزز دیتے ہیں آلموس فری بھی ہوتے ہیں ویڈٹ کے لیے جانا ہر کیس میں جائیے جائے آپ انٹرنیشنل جا رہے ہیں یا نیشنل جا رہے ہیں اس کے لیے دن یہ ہے کہ آپ کو وہاں بھی ایکسپوریئر ملتا ہے کہ کس طرح کی ٹکنالوجی سیٹ چاہ رہے ہیں کیا لوگ کرنا چاہ رہے ہیں کام کس کس طرح کے لوگ کونسی ٹکنالوجی سیٹ جو ہیں وہ ہائپ پہ جانے والی ہیں کس پہ کمپنی زیادہ کام کر رہی ہیں تو اپرچونٹیز لیول کافی نکلتے ہیں لرننگ ہوتی ہے بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے تو میرے خیال سے سٹوڈنٹ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اس طرح کی ایونٹس میں آلموس پاکستان کی ہر یونیورسٹری اس طرح کی ایونٹس کرواتی ہے تو آپ لوگ اگر ان ایونٹس میں جانا شروع کریں اب ایگری کلچر میں ہیں یا جی سی میں ہیں یا نیسٹ میں ہیں فاس میں کسی بھی یونیورسٹریز کے اندر ہیں تو اسی یونیورسٹری کے لیے کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ اس کے الٹرنیٹیو جتنے بھی یونیورسٹریز ہیں وہاں پہ جائیں پارٹیسپیٹ کریں ایون اگر آپ کوئی بھی ڈگری بغیرہ نہیں کر رہے سٹل آپ جو ہے وہ جو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ان ڈیفرنٹ ایونٹس ٹیک ایونٹس تو وہاں پہ سپیوڈ پروگرامنگ کے وہ بھی ایونٹس بھی ہوتے ہیں آپ کے پراجیکٹس اگر آپ نے کوئی بنائی ہوئے ہیں ایڈمی پراجیکٹس آپ ان کو بھی پریزنٹ کر سکتے ہو تو بہت سارا اکس پہیر ہے بہت سارا اکسپیرینس ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو اچھا انٹرسٹنگ بن سکتا ہے جو نیو ابھی لڑکے جنہوں نے لرننگ کر لیا ہے یا تھوڑے پراجیکٹس بنا لی ہیں بلکل فریش کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو کچھ بات سامنے میں نہیں آئے گی آپ زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو آتی ہیں چیزیں تو آپ کو کچھ نہیں آرہا ہوگا تو آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے تو ہمیں بہت سارا فریش لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جن کا تھوڑا سا اکسپریئنس ہو گیا ہے جو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں وہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے تو ہم نے کیا پلیننگ کر لی کے ہم نے ٹیک ایونٹ کو لسٹ کرنا ہے میں بھی اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں لنک ڈال دوں گا جیسے کامسرنٹ میں ہوتا ہے اور نیس میں کمپیک کر کے ایک ایونٹ ہوتا ہے ہر ہی انیورسٹی اپنا ایونٹ کراتی ہے پھر پاشا بھی کچھ ایونٹس کراتی ہے اور بھی بہت ساری آرگنیزیشنز ہیں جو ڈیفرن ڈیفرنڈ ایونٹس کرواتی ہیں تو ڈیفرنڈ کچھ سیمینرز ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کچھ ایونٹس ٹائب ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ایونٹس ہوں گے نا جس کے اندر پراجیکس بھی ہیں جس میں سپیڈ پروگرامنگ ایونٹس بھی ہیں اور اس طرح کی چھوٹے ایکٹیوٹیز ہیں جس میں کافی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں سٹالز لگے ہوتے ہیں اسی طرح فارس ایونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے ان کا جاب فیر بغیرہ اور بھی جگہوں پر اس طرح کی ایونٹس ہوتے رہتے ہیں تو جہاں بھی آپ کو جانے کی پوسیبلٹی نظر آ رہی ہے اپنے رزدیک اپنے سٹیز میں ہیں یا اوٹ آف دی سٹی جو قریب تھوڑا سٹی ہے وہاں بھی تو آپ ضرور جائیں ایکسپوریر لیں کہ کیسے چیزیں ہو رہی ہیں اور انڈرسٹینڈنگ بنائیں اگر آپ کے پاس تھوڑے اور آپ اچھا کرنا چاہتے ہو تو آپ انٹرنیشنل ایونٹس میں بھی جا سکتے ہو اس کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہسٹری بھی بن رہی ہے انٹرنیشنلی اور آپ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کر پا رہے ہیں لیکن دیفنیٹلی سٹوڈنٹ لیول پہ آپ اتنی بڑی چیزیں تو نہیں کر سکتے لیکن اٹلیس آپ نیشنل ایونٹس میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنے اکسپوریر جائے وہ بنا سکتے ہیں میں فریو ٹائم میں آپ کو لیسٹ کر دوں گا جتنی بھی نیشنل ایونٹس جو مجھے پتہ ہیں آپ سٹل ریسرچ کر کے ان کو مزید امپروو کر سکتے ہیں یا اس میں مزید چیزیں ایڈ اونس کل سکتے ہیں